بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز قوموں کی ترقی میں تعلیم کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو نصاب کی اس میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے نصاب کیسا بنائے جائے اس کے لئے کیا پرنسپلز ہوں گے ان کو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے پرنسپل کیا ہے چائلڈ سینٹرنس کہ ہمارا نصاب کیا ہو کیسا ہو چائلڈ سینٹرڈ ہو جو ایک بچے کی ضروریات کو اس کی سیکلوجیکل نیڈز کو پورا کرتا ہو اور اس کی موشن نیڈز کو پورا کرتا ہو اور اس کی کیپیویلٹیز کے مطابق اس کو تشکیل دیا ہو پھر سیکنڈ نوبر پرنسپل آ جاتا ہے کمیونٹی سینٹرنس کمیونٹی کی جو نیڈز ہیں کمیونٹی کی جو ٹریڈیشن ہیں کلچرز ہیں اس کو بھی مدنظر رکھا جائے اور ہمارا جو نصاب ہے وہ کمیونٹی سینٹرڈ ہو یہ ہمارا نصاب ایسا نہ ہو جو کمیونٹی کے کلچر اور اس کی ٹریڈیشن کے خلاف ہو اگر یہ کنفلکٹ ہوگی تو پھر ہم جو ایجوکیشن کے ابجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہم نہیں کر پائیں گے نوبر پر ایکٹیوٹی پریسپلز جتنی ہم اپنی ایجوکیشن کو اپنی نصاب کو ایکٹیوٹی بیس کریں گے اتنے ہی ہمارے جو سٹوڈینٹس ہیں لرنرز ہیں اتنے اچھی طریقے سے ان کی ایفیکٹیو لرننگ ہوگی کیونکہ جتنا کہتے ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ جتنا زیادہ سٹوڈینٹس ایکٹیوٹیز کریں گے اپنے ہاتھ سے چیزیں کریں گے تو اتنا ہی جلدی وہ لرن کریں گے اس لئے ہمارا جو نصاب ہے ایکٹیوٹی بیسٹ ہوگا اور ایکٹیوٹی کے پرنسپلز کو جتنا زیادہ اس کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے گا اتنے ہی ہم اپنے جو ایڈوکیشن کے اپجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے پھرے زیادہ ہے انٹیگریشن کے ڈیفرنٹ چیزوں کو کاغنیٹیو ہے افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر کے جو اپلیٹیز ہیں اور اپجیکٹیوز ہیں ان کو کیا انٹیگریٹ ہو تو پرنسپل اپ انٹیگریشن بہت ضروری ہے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے جب بھی نصاب کی تشکیل کی جائے تو انٹیگریشن کو اس کا لازمی حصہ بنایا جائے فارورڈ لوکنگ پرنسپل ہم یہ ایک کسیویں صدی میں ہم رہ رہے ہیں تو گلوبلائزیشن کا دور ہے تو ہمارا نصاب ایسا ہونا چیئے کہ جو جدی دور کے تقاضوں کے مطابق کو اور جو دنیا کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکیں کو ایک اندی بنا سکیں گے تو اس کا ہمارے نصاب کا فارورڈ لوکنگ ہونا بہت ضروری ہے پروگرسیو ہونا بہت ضروری ہے ہماری قواہیات ہیں ہسٹری ہے تو ہمارا نصاب ایسا ہونا چاہی ہے جو ہماری ہسٹری کو کور کرتا ہو ہماری ٹریڈیشن کو کلچر کو جتنا زیادہ ہم اپنی ہسٹری کو اپنے جو ہمارے جو انٹرلیکچولز ہیں ماضی کے جو دانشور ہیں سیاسی اکابرین ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو جتنا ہم اسٹری سے جڑیں گے اتنا ہی ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے کیا فلسفی ہے کیا آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم نے آگے قائم رکھنا ہے جتنا پھر دوسرا پرنسپل آ جاتا ہے رنیوال پرنسپل کس کو ہم نے اپ ڈیڈ کرتے رہنا ہے جو دی دور کے تقاضے ہیں ان کے جو تبدیلی ہیں ان کو ہم نے اپنے نصاب کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے موٹیویشن پرنسپل جتنا ہمارا نصاب موٹیویشن کو انشور کرے گا سٹوڈنٹس کی تو سٹوڈنٹس اتنی اچھے موٹیویڈ ہو کے سیکھیں گے لرن کریں گے اور نیشن ڈیولپنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں گے مچورٹی پرنسپل ہمارا جن صاحب ایسا ہو جو مچورٹی لے کر آئے سٹوڈنٹ کے پختگی لے کر آئے تاکہ وہ زندگی کے جو پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو وہ اس قابل ہوں کہ وہ ایک مچورٹی لے سکیں اور ایفیکٹیو رول پلے کر سکیں پریکٹیکل لائف میں ایڈجوکیشن کیا ہے یہ زندگی کے لیے تیاری ہے کہ جتنا ہم اچھا ایڈجوکیٹ کریں گے اپنی جنریشن کو تو اتنا ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ جو آنے والی جو ٹائم ہے ان کے اندر اپنی بہتر زندگی گزار سکیں اور جو چیلنجز ہیں ان سے وہ نمٹ سکیں تو بیسکلی ہم نے ایسا نصاب نان ہے کہ جو آنے والے وقتوں کے لیے بھی وہ اس کو سوٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر ورائیٹی بھی ہونی چاہیے ڈیفرٹ چیزوں کو کور کرتا ہوں فلیکسیبیلٹی کی بات ہوئی ہے کہ جتنا اس کے اندر ایڈپٹی بیلٹی ہوگی چینج کو جتنا ایکسپٹ کرے گا اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نصاب کامیاب ہے جامیاب ہے تو اس کے اندر یہ ڈیفرٹ چیزوں کو سائکالوجی کو فلسفی کو اور زندگی کی جتنے شعبہ جات ہیں ان کو وہ کور کرتا ہوں تاکہ ہمارے سٹوڈینٹس کا جو نالیج ہو جتنا زیادہ ان کے نالیج کے اندر ڈائیورسیفکیشن ہوگی تنوہ ہوگا تو اتنا ہی وہ پیکٹکل لائف میں بہتر رول پلے کر سکیں گے تو جامیاب کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اس کے اندر ڈائریکٹ ایکسپیرینس اور ڈائریکٹ ایکسپیرینس دونوں کو مد نظر رکھ جائے تاکہ سٹوڈینٹس نہ صرف ڈائریکٹ ایکسپیرینس سے بھی مستفید ہوں بلکہ انڈائریکٹ ایکسپیرینس کے بارے میں بھی ان کو پڑھایا جائے تو اس کے لیے اس میں ڈائریکٹ ایکسپیرینس رکھنا ضروری ہے پرینسپل آف یوٹیلیٹی ہمیں ایسی تعلیم دینا چاہیے جو ان کی پریکٹیکل آئی میں کام آئے اور وہ جس سے ان کی اپنی پرسنل ڈیویلمنٹ ہو اور نہ صرف وہ موشریہ کی ترقی میں بھی اپنا رول پلے کر سکیں پرینسپل آف یوٹیلیٹی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا ایسا کونٹینٹ رکھیں جو ان کے لائف کے لیے ان کے لیے بہتر ہو یہ آج کا ہمارا ٹپک امید ہے کہ ہم اپنے جو نساب کو جدی دور کے اپنے تعلیم مقاصد کو حاصل کر سکیں اور اپنے ملک کو ترقی کی شہرہ پر گامزن کر سکیں ملتے ہیں آپ سے نیکس سیشن میں اللہ حافظ